اللہ جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی این ادھر وی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم گئے تھے دربار محل میں وہاں تھا ہم نے وزن کیا تھا امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کو پسند آیا ہوا اگر آپ نے وہ ویلوگ نہیں دیکھا تو پچھلے ویلوگ کو وزٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ہی کر دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو جی آج کے جو ہمارا وزٹ ہے وہ ہے گلزار محل کی جانب کیونکہ بہاولپور میں محلات ہی محلات ہیں اور بہاولپور کی گلی گلی میں تاریخ ہی تاریخ ہے جسے تاریخ پسند ہے میری طرح آئے میرے ساتھ اور وزٹ کریں نئے نئے محلات کو تاکہ ہم بہاولپور کو ایکسپلور کر سکیں تو بنے رہے میرے ساتھ میں آپ کو ملتا ہوں گلزار محل میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تو جی الحمدللہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں ہم گلزار محل میں یہ بڑیڈنگ آپ کو دیکھے دکھائی لگ رہی ہوگی جی یہ وہیں بڑیڈنگ ہے جو ڈراما سیریل خدا اور محبت میں آئی ہوئی تھی السلام علیکم جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم لوگ اگلے ویلوگ کے اندر چلیں گے دربار محل میں گلزار محل میں یہ بہاولپور کا دوسرا محل ہے پہلے ہم نے دربار محل میں میں نے آپ کو دکھائی تا آج جو دکھان جا رہا ہوں یہ ہے گلزار محل جو کہ اسٹری کے لحاظ سے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں اندر کی طرف میں آپ کو اندر بھی اس کے مناظر ہلو تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ آئے ہوں گلزار محل کے اندر گلزار محل کے اندر آپ میرے پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ میرے پیسروں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس قدر عظیم اور خوبصورت بنا ہوا ہے گلزار محل کے جس کی کوئی حد نہیں ہے بہت ہی خوبصورت طرح عمل سے بنایا گیا ہے اس کی آپ آرکیٹیکچر دیکھیں تو بہت ہی امدہ بہت ہی امدہ اس کے چھت کے بہت نہایتی پینڈنگز اچھی اچھی پینڈنگز بنائے گئی ہیں یہ فانوس دیکھ لیں یہ آج بھی اپنی اسی حالت میں بلکل ٹھیک تھاک بلکل طرح تازہ بنائیا گیا تو جی بھائی صاحب یہ چیک کریں کس طرح سے اتنا خوبصورت محل بنایا ہوا ہے انہوں نے یہاں پر ڈراما سیریل میں وہ جو کریکٹر تمہائی کا وہ یہاں سے دوڑ کے آتی تھی اوپر سے جاتی ہوئی نیچے یہاں سے آ جاتی تھی یا انتہا کا خوبصورت بنا ہوا دیکھا جائے تو جی بھائی صاحب اگر دیکھا جائے تو جو دربار محل ہے وہ اس کا سائز بھی اچھا خاصہ بڑھا ہے اور اس کے بعد نسبتا ہے اس کے گلزار محل کے گلزار محل اچھا ہے لیکن یہ تھوڑ تھوڑ نور محل کے اقاسی زیادی کرتا ہے جیسے اس میں گیلریوں بنی ہوئی میں بھی اسی طرح عمل سے گیلریوں بنی ہوئی ہیں نواز کے پچیس سال کے عمر میں وفات پا گئے تھے محل کے بعد دو سال بعد جا کے کمپلیٹ ہوا تھا یہ بہت زیادہ ایک طرح خوبصورت ہے تاریخ کے حامل ہے لیکن یہاں پر آج کل جو ہیں گیسٹ وغیرہ بہت زیادہ ٹھہرتے ہیں ٹھیک ہے اور اتنا مطلب کہ عوام کے لیے زیادہ تر یہ نہیں کھولا رہتا کہ عوام ہے اور اسے آرام سے آکے وزٹ کرے لیکن یہ دربار محل جو ہے گلزار محل جو ہے یہ انتہا کا خوبصورت بنا ہے اس کے پانوس وغیرہ ارکیٹیکچر ہر چیز ویسے ہی ہے جس طرح اور محلات کی ہے تقریباً ہر محل جو ہے وہ اپنے اندر الگ اکاسی رکھتا ہے مجھے جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا ہمارے ساتھ بنے دیں میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اور بھی دکھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ لے بلوگ سے اندر میں آپ کو اور 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 پہا بلپور کے نور محل بھی دکھاؤں گا یہ تھا گلزار محل بہت ہی صورت بنا ہوا تو اس سے زیادہ اور بھی آپ کو دکھاؤں چلتے جلو چلتے جلو چلتے جلو چلتے جلو چلتے جلو بہت جار دوبی ہے اور سنگلاسیز دکھاؤ خلال بہت جار دوب ہے بہت بہت طائرہ بہت زیادہ مزی ہے یہاں پر آئیں دیکھا بہت بہت زیادہ مزی ہے اور پر بہت دیکھا ہوں تو دور دور یہاں پر اور بھی مطلب کہ چھوٹ چھوٹے کمرے مlesے ان کے انئلے میں ریزنس کے انئلے ہیں گنڈی آگی ہم جا رہے ہیں جی سارے غصہ ہو رہے ہیں چلو جی خدا حفیث زگوزار محل بھی اللہ خیل جا رہے ہیں ہم تمہارا پاپیز اللہ حفیچ ہم سے تو حال پوچھ لو بتاو کیا حال ہیں رکھ سا رکھ سا تھگے ہو چلو جاں گے ٹوٹ گئی ہے بھائی بھائی چلو جاں جاں بھی لوگ کرتے ہیں آپ کے لئے دو کام ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور تیسرا کمنٹ بھی کریں